اسی سمعے میں جو پہلے سرکاریں رہی ہیں تو اس میں جو فگرز ہیں کہ ہمارے سمعے میں دی ایفٹی کی سرکار کے سمعے میں ایک ہزار چھ سو گیارہ کیسز اس ایک کے تحت درج ہوئے ہیں ایک ہزار چھ سو گیارہ لیکن اس سے پہلے جو سینٹر کا رول تھا تو سینٹر کے رول میں اسی سمعے میں ایک ہزار ساتھ سو سیتیز درج ہوئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے بتایا ہمارے ساتھی نے کہ ملہم سنگھ جی کا رول تھا اسی سمجھ میں جب ملہم سنگھ جی کا رول تھا تو اس میں دو ہزار سات سو ستاسٹھ جو کیسز ہیں وہ درد ہوئے ہیں اگر اس قسم کے کیسز درد ہوئے اسی طرح سے ہمارے ادھر ساتھی ادھر ایک نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھی ہمارے خلاف یہ ایک لگا ہوا ہے تو مہاواتی کو کہہ کر اس کو نفع دفع کرائیں ہٹیل جی کو بھی انہوں نے بولا کہ نوجیا جی ہے میمبر پارلیمنٹ میں نے ان سے کہا کہ میں مہاواتی نے یہ ایک لگا لیا ہے کس نے لگایا ہے وہ کہنے لگے کہ وہ تو ملہم سنگھ جی کے زمانے میں لگا تھا لیکن آپ کو چاہیے کہ اس کو دفع دفع کر دیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایکٹ کا میسیوز ہوتا ہے تو میسیوز روکنا تو ٹھیک بات ہو سکتی ہے لیکن ایکٹ کو ختم کرنا اگر ٹھیک بات ہے تو اس صدر میں یہ بات اٹھنی چاہیے اور اس صدر میں یہ ایکٹ کو حرد کرنا چاہیے لیکن یہ ایکٹ صرف اتر پردیش کے لیے نہیں ہے یہ تو دیش بھر میں جو ایٹو سٹیز ہوتی ہیں شروع ٹار شروع ٹائب کے اوپر ایٹو سٹیز ہوتی ہیں کیا ان کو روکنا چاہیے یا نہیں روکنا چاہیے ہر کوئی کہتا ہے روکنا چاہیے لیکن جب روکنے کی بات آتی ہے روکنے کی کوشش ہوتی ہے تو لوگ ویروہ کرتے ہیں تو اس کا ویروہ ہوتا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدر میں ایسی ہی باتیں ایسا ہی ہمیں ایکٹ بنانے چاہیے ایسے ہی قانون پاس کرنے چاہیے جن کو ہم لاغو کر سکیں جن قانونوں کو ہم لاغو نہیں کر سکتے تو ایسے قانون ہمیں پاس نہیں کرنے چاہیے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ اس دیش میں ڈیموکریسی بہت بڑی ہے بہت بڑے عرصے سے چل رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے ایسے کھیل چلنا اس دیش میں جس میں امیروں کے نوٹوں سے گریبوں کے ووٹوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے امیروں کے نوٹوں سے گریبوں کے نوٹوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو امیروں کے نوٹوں سے گریبوں کے ووٹوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں ایسی طرح سے ہمارے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے خود کہا ہے کہ اس دیش میں ڈیموکریسی نہیں ہے انہوں نے ایک مسٹر سیشن نے مسٹر سیشن نے اس کتاب میں یہ لکھا ہے اے ہرٹ فول آف برڈن ہرٹ فول آف برڈن کتاب لکھی ہے اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایٹیز جو ڈیموکریٹک کلچر انڈیا میں ایٹیز ان ایڈوانسٹ سٹیج آف ڈکی یہ ڈیموکریسی جو ہے ایٹیز ان ایڈوانسٹ سٹیج آف ڈکی ایسا چیف الیکشن کمیشنر کو کہنا پڑا ہے اور اسی طرح سے انہوں نے انیس سو اکاون باون میں تو جب اس دیش میں ڈیموکریٹک پروسیس چلنے والا تھا تو باہد صاحب امبیڑ کر نے اسی وقت کہا تھا کہ بھائی یہ جو اگر امیر کے پیسوں سے اگر سنو لڑا جائے گا تو پھر امیروں کی ہی بات اس دیش میں چلے گی پیسے والوں کی ہی بات چلے گی اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مانی مافیا اور میڈیا کا رول بہت بڑا ہے مانی مافیا اور میڈیا کا رول اس دیش کی ڈیموکریسی میں بہت بڑا رہا تو باہد صاحب نے اس وقت کیونکہ لوگ مہا بھارت اور رامین کے بارے میں جیدہ جانتے ہیں اس لئے انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت بھی بات کے باتے کے ساتھ پانڈواز اور کارواز بیشمہ اور دارونا پانڈواز 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 courtesy IF he found the fanduhas to be in the wrong Bishma replied in that memorable sentence I must be loyal to the salt Bishma nae kaha, I must be loyal to the salt if I eat the food of karuas I must take their side even if they might be in the wrong تو اس وقت سے انیس سو اکاون باون سے اس بات کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ امیر کے نوٹوں سے گریب کے ووٹوں کے ساتھ کھیل کھلا جاتا ہے اور ہم اس کو لوگوں کو دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ اس ریش میں ڈیموکریسی ہے اس لیے تو ریفارم کی الیکٹرول ریفارم کی بات بہت چلی ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ الیکٹرول ریفارم کے بارے میں اب تو ایک میں ابھی تو آخری میں باگ کہہ کے بیٹھ جاؤں گا یہ بھی اس باگ کا احساس ہے تو الیکٹرول ریفارم کے بارے میں 36 منٹ ساتھ نے لیا ہم لوگوں نے 1972 سے یہ کام شروع کیا ہے 1990 تک تو بہت کمیٹیاں بٹھائی گئی ہیں 1972 میں راو کمیٹی بٹھائی گئی اس کے بعد 1974 میں تارکونڈے کمیٹی بٹھائی گئی اس کے بعد میں کربنٹ کمیٹیاں بہت سی بیٹھی 1982 میں اور انہی سو اس کے بعد آج تک چولہ چیف الیکشن کمیشنر ہمارے دیش میں ہوئے ہیں ہر الیکشن کمیشنر نے الیکٹرول ریفارم کے بارے میں اپنی رپورٹ دی ہے کہ یہ ہونا چاہیے لیکن آج تک جو ریفارم کی بات ہم نے کہیں ہے وہ آج تک ہم کرنے ہی پائے ہیں کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں پچھلے پچاس سال میں الیکٹرول ریفارم کی بات تو بہت کہیں گئی ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہم کرنے ہی پائے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحیح محلے میں پولیٹیکل ڈیموکریسی کو رسٹور کرنا ہے تو ہمیں یہ ریفارم کرنے ہوں گے اور پولیٹیکل ڈیموکریسی یہ بھی اس دیش میں آج تک کامیاب نہیں ہوئی ہے آنے والے سمیں میں کامیاب نہیں ہوگی اس لیے اگر ہم پولیٹیکل ڈیموکریسی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ساماجیک اور آردھک دشاہ میں جو پرواتن چاہیے وہ پرواتن کرنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اگر پچاس سال ہم نے یہ نہیں سوچا ہے تو پچاس سال کے بعد یہ پورا سال جب ہم سوچ رہے ہیں سوچنے لگے ہیں تو پورا سال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کمیاں رہ گئی ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کا ہمیں ایجنڈا بنانا چاہیے آنے والے سمیں کا ایجنڈا ہمارا اس قسم کا ہونا چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے زیادہ سمجھیا ہماری مامتہ ویران جی